بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آتیر ختمت میں آزر ہوئی ہوں لے کر ایک نئے اور سیمپل آسان سی ریسیپی زیرہ کھٹائے والی ہری میرچ کی ریسیپی تو پھر چلیے بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی تو زیرہ کھٹائے والی ہری میرچ بنانے کے لیے ہم نے دھائی سو گرام ہری میرچ لیے ہیں ہری میرچ ہم نے موٹی والی لیے ہیں یہ کم تیکھی ہوتی ہیں اور اس کو ہم نے واش کر کے اچھے طریقے سے اور بلکل کھش کر لیا ہے اس میں بلکل بھی نمی نہیں ہے موائسٹر بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے اس کے اندر اور ہمیں اس طریقے سے اس میں ایک چیرہ لگا لینا ہے اور اس کے یہ جو بیج ہیں ویسے تو یہ تیز نہیں ہوتے مگر پھر بھی چیز میں زیادہ بیج ہوں گے ہم بیج تھوڑے اس میں سے کم کر دیں گے اور یہ جڑ ہم اس کی ڈنٹھل نہیں اٹائیں گے اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے بس ہم اس میں ہم نے ایک بیچ میں اس طریقے سے چیرہ لگا لیں گے یہ اس طریقے سے ہم نے ساری مرچ میں اپنے چیرہ لگا کے رکھا ہے اور اس میں بہت کم مسائلے جائیں گے صرف ہم نے یہاں پر 2 ٹیبل سپون کھٹائی امچور پاؤڈر لیا ہے اور 1 ٹیبل سپون ہم نے نمک لیا ہے نمک ہم کم لیں گے کیونکہ امچور پاؤڈر میں بھی نمکین ہوتی ہے ٹیسٹ میں گے تو اس کے نمک ہم نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور 2 ٹیبل سپون ہم نے زیرہ لیا ہے اور زیرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو تھوڑا دردرہ سا کوٹ لیا ہے نہ پیسنا ہے نہ ساپت رکھنا ہے بس اس طریقے سے ہم نے اس کو امام دستے میں ہلکا سا دردرہ کوٹ لیا ہے اور آدھا ٹیسپون ہم نے یہ ہلدی پاؤڈر لیا ہے ہلدی پاؤڈر سے اس میں ایک اچھا کلر آجائے گا یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال لیجئے گا نہیں چاہیں تو یہ سکیپ کر دیجئے اگلا سٹیپ ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے سارے انگریڈینٹس لے ہیں یہ ہم سب ایک بڑے باول میں ٹرانسور کر لیں گے اور اس کا ایک اچھی سے مکسچر تیار کریں گے سب چیزیں ڈال لیں گے ہم اس میں اور اس کو پہلے سوکا ہی ملائیں گے اچھی طریقے سے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سب چیزوں کو اچھے طریقے سے سوکھا ہی ابھی مکچر بنا لیا ہے اس کا اب ہم اس میں دو سے تین ٹیبل اسپون پانی شامل کر کے اور اس کو ایک گیلا کر لیں گے اس کو گیلا کرنے کا صرف یہ ہی مقصد ہے کہ میرچ میں اچھی طریقے سے فل ہو جائے گا ہم اس کو گیلا کر کے فل کریں گے میرچ میں اگر ہم سوکھا کریں گے تو وہ سارا ہم اس کا ایک گاڑا سا مکچر تیار کر لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا ایک گاڑا سا مکچر تیار کر لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اپنی ایک میرچ اس طریقے سے لینی ہے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے کھولنا ہے ہم نے اس کے بیچ کم کر دی ہیں جو ایکسٹر بیچ تے اور ہلکہ ہلکہ یہ مکچر اتنا بس پھوڑا سا لینا ہے اور اس کو اندر اوپر سے نیچے تک اچھی طریقے سے فیل کر دینا ہے اسی طریقے سے ہم اپنی ساری مرچوں کو مسالے سے کوٹ کر لیں گے بھر لیں گے تو دیکھیں جتنا ہم نے مسالہ تیار کیا تھا اس مسالے میں ہماری یہ پوری ڈائیسوگرام جو مرچتی ہماری پوری ہم نے ان کو فیل کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اچھی طریقے سے اوپر سے نیچے تک ہم نے ان کو مسالے سے اچھی طریقے سے اس میں فیل کر دیا ہے سکتے ہیں کرنے کے لیے ہم نے 2 ٹیبل سپون یہاں پر سرسو کا تیل لیا ہے سرسو کے تیل سے اس میں بہت اچھا فلیور آئے گا اور یہ ہم نے 2 ٹیبل سپون لیا ہے ہم نے پہلے اس کی جھل نکال لی تھی جب یہ اچھی طریقے سے پک گیا تھا اس میں دھوان نکلنا شروع گیا تو ہم نے اپنی فلیم آف کر دیتی اب ہم نے جب یہ تیل ٹھنڈا ہو گیا ہے تو ہم نے اپنی فلیم دوبارہ سے آن کر دی ہے اور ابھی ہم نے اپنی فلیم کو بلکل سلو رکھا ہے اور اب ہم اس میں اپنی مرچ شامل کر دیں گے جس ملہ رمائی رہی اور ہم اس کو اچھے طریقے سے اوپر ملچے ملا دیں گے اب ہم اپنی فلیم تھوڑی میڈیم کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے تیل میں اوپر ملچے کر دیں گے میرچ کو تاکہ اچھے طریقے سے یہ تیل میں اور اس میں مکس ہو جائیں اب جو ہم نے حلدی لیتی اس پوائنٹ پر ہم اس میں اپنی حلدی ہلدی سے اندر بہت خوبصورت کلر آ جائے گا پانی ہم اس بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے جو ہم نے مسالے میں مسالے کو مکس کرنے میں ہم نے جو ممال کیا تھا صرف اس کی نامی میں ملچے گلیں گی ہم اس میں ایکس پانی کچھ رہے ڈالیں گے permett ڈالیں ڈالیں ملچے گل جائیں گا س ڈالیں ڈالوا ڈال کو دیکھ 5 نِ اور مرچ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے وائٹ رنگ کے یہ اسپورٹ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کی یہ نشانی ہے کہ مرچ ہماری گل گئی ہے تو بس اب ہم اپنی فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور اس کو ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں الحمدللہ کتنی جلدی اور کتنی آسانی سے اور کتنے کم مسالوں میں ہماری زیرے کھٹائے والی ہر مرچ بن کر تیار ہو گئی ہیں آپ میری ریسیپ کو ہو جس طریقے سے میں نے اپنی ریسیپی تیار کیے اور یہ بہت اچھی اور بہت ذائقے دار لگتی ہیں دال کے ساتھ اس کو سرک کیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ اپنی فیملی اور فینس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو پر چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر لے کر آؤں گی ایک اور نائی سیمپل آسانسی ریسیپی تب تک تیلیں ٹیک کیر گوز بائے اللہ حافظ موسیقی